اسلام علیکم میرے ویورس میں ہوں اپنے ابو گو بیٹی آپ لوگ کی پیاری انین فاطمہ میرے تھوڑے تھوڑا پیارا سب کریے میرے تھوڑا پیارا سب کریے اسلام علیکم میرے ویورس کیا حال ہیں ٹھیک ہو میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور جہاں کہیں رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور میرے لیے بھی دعا گو رہیں اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں آج کے علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارین ٹی وی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا براہ میرے بانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ مرگا اندر رہتا ہی نہیں فوراں سے بیر نکل آتا ہے اس کے ساتھ دوسرا مرگا لڑتا ہے دوست سے جب مرگا لے کے آئے تھا اب وہ مرگا دوست کا واپس کرنا پڑے گا اور آج تو یہ دیکھیں یہ مرگیاں بھی بیر نکل آئی ہیں پتہ نہیں کہاں سے چھت سے یہ جھومبڑی میری جو مرگیوں کے لیے بنائی ہے اس کی پتہ نہیں چھت سے پتہ نہیں کہاں سے یہ مرگیاں نکل آتی ہیں بیر کوئی پراپر اس کا بند بست کرنے کے لیے مزدور تین چار دن سے لگایا ہوئے اور وہ کام کو مکمل ہی نہیں کر رہا ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا کام کر لیا اس نے یہ یہاں سے صفائی کرانا شروع کی ہے تین چار دن ہوگئے مزدور کو کام کرتے ہوئے لیکن یہ ابھی تک اس نے یہ ایریا ابھی تک صاف نہیں کیا ہے دیکھیں صبح مزدور آیا ہے اور یہ تھوڑا سا یہاں پر کام کر کے اور یہاں سے چلا گیا ہے جب تک مزدور کے سر پر کھڑا ہوکے کام نہ کروایا جائے نا کام کرتا ہی نہیں اور یہ مرگا دیکھیں میرے پیچھے پیچھے یہاں آ گیا ہے یہ بھی اب بہر رہ گئے آدھی ہو گیا بہر گھومنے کا وہ یہ دیکھیں وہ میرا مرگا یہ سبھیا ہمارے دونوں بہنوں کا مرگا باہر نکلیا ہے ساری رات میرا مرگا باہر گھومتا ہے پکڑا ہی نہیں چاہتا ہے ایک دن میں نے پکڑ کے اپنے مرگے کو انہوں کے گھر میں کس آئے تھا پھر دوبائی نکلیا ہے کبھی ہم اندر سے نکلنا اپنے گھر میں سے نکلنا چھوڑتے ہیں یہ مرگے سراغ کر کر کے نکال دیتے ہیں ہم نکل جاتے ہیں ابھی ہم ان مرگوں کو کریں کیا اور دکھے سے رسی باننی نہیں ہوتی اور دکھے میں پاس کوئی زیادہ رسی بھی نہیں پڑی ہم تو دکھان بھی نہیں ملا کے بیٹھے ہیں یہ بھاگیا بھی ہے یہ دکھے یہ جو ہماری آپی والوں کا مرگا تھا یہ بھی بہت شیطان ہے یہ جو ہماری آپی سراغ کا مرگا ہے یہ بہت شیطان ہے یہ جو ہمارا بو آپ جو یہ مصری مرگے لے کر آئے ہو نا یہ مرگوں کو یہ آپی سراغ کا مرگا بہت مارتا ہے اور یہ بہت گندہ ہے بہت برا یہ مرگیاں مچھری مرگیاں یہ انڈوکن لے کر آئے تھے یہ بہت شیطان ہے وہ مچھلیاں چھوٹی چھوٹی کھاتی ہے اور بڑی بڑی مچھلیاں تو یہ کھا نہیں چکتی ہے وہ تو کندھیں انہوں نے انہوں کے موں میں پھنچ جائیں گے بڑے بڑے انہوں کے یہ پھنچ جائیں گے اور مرگیاں تو اہی نہیں کسی کے پاس بھی کسی بندے کے پاس بھی دکانوالے کے پاس اور تو مرگیاں پھر ملے گی بھی نہیں مرگیاں پھر ہم کیا کریں یہ جلدی جلدی خوئی انڈے بھی نہیں دے دیرہی ہے یہ دیکھیں وہ مرگا اور یہ سفیر مرگی اور وہ مرگا یہ کالی مرگی یہ بھی انڈے نہیں دے رہے کھیت میں جا کر دکھاتے ہماری سبتیاں ہمارے گھاس کیسا ہوگا ہے ویورس یہ یہاں پر مرگی انڈوں پر بٹھا رکھی تھی بچے نکلوانے کے لیے اور یہ تھوڑے سے بچے نکال کر یہاں سے اٹھ گئی ہے باقی انڈے یہ پڑے ہیں اور مرگی وہ تین چوزوں کے ساتھ ادھر گھوم رہی ہے یہ دیکھیں ویورس یہ چھوٹے چوزے یہ تین چوزے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بس ان تین چوزے نکال کر مرگی اپنے انڈوں سے اٹھ گئی ہے ایک دو تین نکلیں بس اس مرگی نے ایک دو تین انڈے نکال کے ایک دو تین انڈے پھوڑ کے اس میں سے چوزے نکالیں ایک دو تین آج چوزے نکالیں انڈے وہ دکھے وہ مرگی کے نیچے پڑے ایک انڈے وہ دکھا ایک انڈے وہ رہا اور ایک انڈے وہ پھڑا اس میں اور ایک انڈے وہ رہا باقی سارے انڈے وہ رہے اس کے نیچے اور چوزے دکھا تھی پکڑ کے یہ دیکھیں ہماری مرگی نے چوزے نکالیں انڈے پھوڑ کے ویورز آج زمین میں پانی لگنا تھا کھیتوں میں ہر منگل کے دن ہمارا پانی کا وارہ ہوتا ہے تو آج پانی لگا ہے اس سرسوں میں پچھلے منگل کو پانی لگا دیا تھا اس میں ابھی پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ گھاس میں پانی لگا رکھا ہے یہ گھاس ابو والوں کا ہے میرا گھاس آگے ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دوگی ہمارے ساتھ ساتھ کھیت میں جس طرح بھی جاؤ یہ دوگی ہمارے ساتھ جاتا ہے اب میرے آگے آگے لگ کے بھاگ لیا یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں سرسوں اتنی بڑی بڑی ہوگی ہے اور دیکھیں یہ گندم ہے پانی لگیا ہے یہ گندم دیکھیں اتنی بڑی بڑی گندم بھی ہوگی ہے سورج ابھی تھوڑی دیر میں غروب ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں آم کے درخت کے پیچھے سورج بہت نیچے گیا ہوا ہے اور یہ پانی میں دیکھیں اس کا آکس سورج کا کتنا زبردست نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں مکعی بھی ماشاءاللہ سے بڑی بڑی ہوگی ہے اور اس میں یہ میں نے چارہ لگایا ہوا ہے اور اس کونے میں میں نے مرگیوں کے لیے پالک لگائی ہوئی ہے یہ پالک دیکھیں یہ مکعی میں چھوٹی چھوٹی جو نظر آ رہی ہے پالک لگائی ہے انشاءاللہ پاندرہ دن تک اس قابل ہو جائے گی کہ یہ مرگیوں کو ڈالی جا سکی یہ دیکھیں جیویورس یہ سورج دیکھیں پانی میں نیچے اتر آیا ہے اس کا آکس دیکھیں سورج کا پانی میں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہا کتنال سورج کے لیے پانی میں ہم کیا کریں جو گیا ٹکڑے تو شوک مارتا ہے پنجے مارتا ہے تو اس کرنا چھوٹا ہے نہیں ہے میرے جیلے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں